دوستو آسٹریلیا نے پہلے ٹی ٹی مقابلے میں بھارت کو چار وکیٹس ہرا دیا ہے وہیں اس میچ میں ایک سمیں کچھ ایسا ہوا جس کو دیکھ کر سب بھی حران رہ گئے جب بھارت کے کپتان روی شرما نے غصے میں دنیش کارٹک کی گردن پکڑ لی پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس کو دیکھ کر کومنٹیٹرز بھی حران رہ گئے سنیل گاوز کرنے تو لائم میچ میں ہی روی شرما گولتار لگا دی جی ہاں دوستو آپ کو بتائیں گے کیا تھا پورا معاملہ تو اس ویڈیو کو اندھر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی روی شرما کو ایک بہترین کپتان مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو ٹی ٹی ویشو کپ میں پہلے موجودہ ورڈ کپ چیمپئن اور نمبر ایک رینکی ٹیموں کی ٹکر کا دھما کے دار آگا جھو گیا محالی میں بھارت اور آسٹیلا کے بیچ پہلے ڈیونٹی میچ میں خوب رن بڑسے اور ویشو چیمپئن آسٹیلا نے ٹیم انڈیا کو چار وکیٹ سے رونگ دیا ہے اور اس ریس میں جیت کے ساتھ شروعات کی کیمرون گرین کی توفانی شروعات نے آسٹیلا کے لئے منچ تیار کیا جس پر میتھیو وین نے فنیشنگ ٹاچ لگاتے ہوئے آسٹیلا کے لئے مشکل سکور کو آسان کر دیا جس نے دو سو نو 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 کا وشیال لکش حاصل کر لیا خاتے میں دو سفر ڈی آر ایس لیے جس کے قرن ٹیم انڈیا کو ایک ہی اوبر میں دو سفر بلتائیں حاصل ہوئی حالانکہ اس دوران ویکیٹ کی پر دنش کارتک پر روہیت نے اپنا غصہ بھی ظاہر کیا جس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب ویرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ روہیت کارتک سے ڈی آر ایس پر اپنی سہمتی نہیں دینے کو لے کر ناراضگی دکھا رہے تھے دراصل پاری کے باروں میں اوبر میں خطرناک ہو رہے اس ٹیم اسمیس نے پہلی دو گیندوں پر ایک چھکا اور ایک چوکا جڑ کر دستان جھٹا لیے اس کے بعد امیش شیادہ نے پاری کی تیسری گیند باہر کی طرف ڈالی جس پر اسمیس نے کٹ لگانے کا پریاس کیا لیکن گیند بیٹ کے بلکل قریب سے نکلی اور وکیٹ کی پر کے ستاروں میں سوا گئی اس دوران بیٹ اور گیند کے بیچ ہلکے سے زمبر کی آواز آئی گیند واز زمیش شیادہ پوری طرح سے اشوست تھے کہ گیند نے بیٹ کو چھوا ہے اور انہوں نے ایک زوردار اپیل کی کپتان روہیت کو بھی ایسا ہی لگا لیکن امپائر نے اس کو پوری طرح سے نکار دیا اسی بیچ روہیت نے کارتک سے سلام آگی لیکن انہوں نے پوری طرح سے سوش نہیں تھے حالانکہ باوجود اس کے روہیت نے ڈی آر ایس لیا اور اس کے نو میٹر میں پایا گیا کہ گیند سمیت کے بلے کو چھوکر نکلی ہے اور پھر ان کو پویلین واپس جانا پڑا اور اس طرح کپتان کی سوجبود سے بھارت کو ایک اہم وکیٹ ملا اسٹیو سمیت کے وکیٹ کے بعد اسی اوبر میں پھر ویسی استدھی بن گئی اور اس بار سامنے تھے گلین میکسویل امیش یادب نے آخری گیند شاٹ بچھے کی اور گیند ان کے سر کے اوپر سے نکلتے ہوئے سیدھے دنیش کارتک کے دستانوں میں پہنچی لیکن اس بار بھی کارتک پوری طرح سے سپشٹ نہیں تھے حالانکہ کپتان روہیت شرما کو گیند سے بیٹھ کے سمپر کی آواز آئی اور انہوں نے کارتک کو یہ بات بتائی اور اس طرح روہیت نے پھر سے ڈی آر ایس لینے کا فیصلہ کیا اس بار بھی روہیت صحیح ثابت ہوئے اور ٹیم انڈیا کو ایک ہی اوپر میں دو سپلتائی مل گئی حالانکہ اس کے بعد بھی روہیت شرما دنیش کارتک سے خوش نہیں تھے کیونکہ روہیت نے جب دنیش کارتک کو پوچھا جب دونوں ٹائم انہوں نے کہا کہ گیند نے بلے کا کنارہ نہیں لیا ہے لیکن روہیت کو بھروسہ تھا اور انہوں نے ڈی آر ایس لے لیا اور پھر ریپلے میں دیکھا گیا تو یہ سابط اور پر آؤٹ تھا اس کے بعد روہیت دنیش کارتک پر غلط انفارمیشن دینے کے لئے ان پر بھڑک گئے حالانکہ روہیت کی یہ حرکت کومنٹری کر رہے سنیل کاؤسکر کو بلکل پسند نہیں آئی انہوں نے لائی میچ میں ہی روہیت کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا کفتان کو ایسی حرکتیں شعبہ نہیں دیتی مانا ان کا ڈی آر ایس کا فیصلہ سائی ثابیت ہوا لیکن انہوں نے کارتک کے ساتھ جو کیا وہ بلکل غلط تھا